یا رب یا دل مسلم کو جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپا دے یا رب یا دل مسلم کو زندہ امن نہ دے یا رب یا دل مسلم کو الحمدللہ الحمدللہ ہی کفا و سلامنا لا عبادہ اللہین اصطفاء اما بعد معترم حضرت مولانا صادق میدین صاحب فہیم دیگر ذمہ داران امت اس عزیم الشان جلسے میں شریک میری بہنوں اور ماؤں مزرگوں دوستوں نوجوانوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ سعادت یہ موقع عطا کیا کہ ایک ایسے مبارک و مسود جلسے عام میں اللہ نے شرکت کا موقع عطا کیا جو اللہ تعالی کے دین کو اس زمین پر خائم کرنے کا ذریعہ ہے بھائیو ہمیں بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ نے یہ دین یہ وراثت امت مسلمان کے حوالے کی اور کہا کہ اب قیامت تک آنے والوں کو یہ دین پہنچاتے رہنا اب تمہاری ذمہ داری ہے ابھی بھائی رشاد نے ایک لمبی حضید کا ایک مفروم ہمارے سامنے پیش کیا تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں اس وقت تمہارا کیا ہال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش و بے قابو ہو جائیں گی تمہارے نوجوان بدچلن ہو جائیں گے تمہارے اندر سے جذبہ جہاد مفقود ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا امت اس مقام پر پہنچے گی آپ نے فرمایا اس ذات کی خسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے برا وقت تمہارا پہ آئے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ زمانہ کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ تم نیکیوں کا حکم دے نہ چھوڑ دوگے لوگوں کو برائیوں سے روک نہ چھوڑ دوگے صحابہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ زمانہ امت پر آئے گا صحابہ پکار اٹھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت میں دوچار ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات کی خسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے برا دور تم پر آئے گا صحابہ نے پوچھا کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ تم نیکی کو نیکی سمجھنا چھوڑ دوگے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دوگے پھر صحابہ پکار اٹھے پھر اللہ کے رسول نے خسم کھائی پھر فرمایا کہ تم برائیوں کا حکم دوگے لوگوں کو نیکیوں سے روکو گے پھر اس کے بعد میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تم کو ایسے فتنوں میں اقتلا کر دے گا جس سے نکلنے کا تمہارے اصحاب علم کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا ایک اور حدیث اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں نیکی کرنے میں جلدی کرو خبر اس کے کہ وہ فتنے نہ برپا ہو جائیں جو اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی طرح پہ در پہ آنے والے ہیں جس میں صبح کا مومن شام کو کافی روگا شام کا مومن صبح کو کافی روگا اور تمہارے اہل علم چند سکو اور ٹکو میں اپنے دین کو بھیش ڈالیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُسِبَنَا اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَا دَرُوْا وَنْ فِتْنُو کی شامت سے جب رپا ہو جائیں گے تو چند مخصوص قسم کی عامال لکھنے والوں کو نہیں بکچا جائے گا بھائیو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہئے ہم کوئی ادھر ادھر کی خوم نہیں ہیں ہم کوئی گری پڑی امت نہیں ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور وارث ہیں اس کو کسی شاعر نے پڑی پیارے انداز میں ہماری صورتحال کا تذکرہ کیا اس نے کہا کہ کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت یہ کوہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو جنہیں دنیا میں امامت کے لیے پیدا کیا گیا تھا جنہیں دنیا میں خیادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا جنہیں دنیا میں انسانیت کو اخلاق اور کردار سکھانے کے لئے پیدا کیا گیا تھا یہ اپنے اصولوں کو ذابطے کو دین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کو چھوڑ کر دنیا کے پیشے چلنے لگے تو یہ دنیا کے ہو کے رہ گئے دینداری ختم ہو گئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حدیث کا جو مفہوم ہمارے سامنے لائے گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو اگر تم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تم پر ظالم حکمرانوں کو مخلط کرے گا اور تم رو رو کے دعائیں کریں گے اور تمہاری دعائیں سنینی جائیں گی بھائیو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین و واریس ہیں کیا کبھی ہم نے اپنے اس ملک پر غور کیا یہ ملک کدھر جا رہا ہے ابھی وہ باتیں جو ہمیں کہنی چاہیئے تھی ہمارے ملک کے پردان منتری کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ ہمارا وصف تھا یہ بنیادی طور پر ہمارے اخلاق تھے ہمیں بیٹیوں کو بچانے کی تعلیم دینی تھی آج ہم آلٹرا سونڈ سکائننگ کی چکر میں پڑھ کے اپنی بیٹیوں کو اپنے مادر ارحم میں زندہ درگور کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہو رہے ہیں یہ برائی اتنی عام ہو رہی ہے اس ملک کے اندر کہ ہریانہ میں آپ چھن کے حیرت کریں گے ایک ہزار لڑکوں کے پیچھے سات سو اسی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں ہماری ریاست اس وقت تیسرے نمبر پر ہے آلٹرا سونڈ سکائننگ کے ذریعے سے ہمارے پاس ایک ہزار لڑکوں پر آٹھ سو نبت لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں ہماری ریاست بھی اس برائی کے اندر اتنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بھارت میں سچ بھارت کا ایک ابھیان چل رہا ہے یہ امت جسے پاکی و تحارت کی بات تکائی گئی تھی اس نبی کو جو دوسری وحی نازل ہوئی تھی یایوہ المددسر خم فارنجر رب کا فکبر وسیعہ کا فتحیر کہ کے کہا گیا تھا اٹھو ہے وہ لپیٹ کے لیٹنے والو اللہ کی کبریائی کا بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے آپ کو پاک و ساف رکھو ہمارا ایمان آدھا ایمان پاکی و سافی کے سپائی ہے ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے تھا ہم نے بتانے سے اپنے آپ کو معذور کر لیا ہم شراب کی لانت کو دیکھتے رہے خاموش ہوتے رہے سود کی لانت کو دیکھتے رہے خاموش ہوتے رہے زنا کی لانتوں کو دیکھتے رہے خاموش ہوتے رہے اور کفر و شرک جیسی سب سے بڑی برائیوں کو دیکھ کر ہم خاموش ہوتے رہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان فتنوں کی عزت میں ہم خود بھی آئے ہماری نسلیمی ہیں ہم پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچیوں کی شادی آنی ہو رہی ہیں ایک طرف سے لوگ جہز کے قلاف میں کیمپن چلا رہے ہیں ہمارے علماء اکرام جہز کو لینے دینے کو حرام قرار دے رہے ہیں لیکن حیدرباد کے شادی خانے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں ہم لوگ حرام کوری اور حرام کاری کے اندر اپتلا ہو رہے ہیں اور ہم تقریبوں میں بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں خدمات جمعہ میں کہہ رہے ہیں ہر بیکڈور سے وہ تمام کام کر رہے ہیں جو خدا کو ناراض کرنے والے ہیں ایک برائی نہیں ہیں یہ پورا جسم دردوں سے چور چور ہے زخموں سے چور چور کہاں پاہا لگائیں بھائیو ان پوری برائیوں کا ایک ہی علاج ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا اللہ کے بندوں کو آخرت کے دن کی جواب دہی کے کٹھے رہے میں کھڑا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثت کے موقع پر اس سے زیادہ برائی عام تھی اللہ کے نبی نبوت سے پہلے ایک تنظیم جو بنی تھی مکہ میں ہلف البذول کے نام سے برائیوں کو روکنے کے شلسلے میں آپ اس میں شریک تھے نبوت کے بعد بھی آپ فرماتے تھے کہ اگر اس طرح کی کوئی تنظیم بنتی ہے تو میں اس کے اندر کام کروں گا ہمارے گرمیان میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کے خیر کی طرف بلائے نیکیوں کا حکم دے برائیوں سے رکے خلاہ پانے والے لوگ یہی ہیں اس کے بعد میں کہا اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیاں آنے کے بعد چھوٹے چھوٹے مسائل میں علیہ السلام کا تفرخات کا مسائل کا اختلافات کا شکار نہ ہو جاؤ یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے ہم پر کیا کیا اس وقت ظلم و چتم ہو رہا ہے اور ہم لوگ اس ملک کی دھارہ کو سمجھنے پر ابھی آمدہ نظر نہیں آتے ملک ایسا جا رہا ہے آج ملک کے اندر خیر پسل لوگ ہیں شراب کے قلاف میں مہم چلانے والی ہماری حداوں میں گھنگو بہنے موجود ہیں خیردہ گری کے قلاف میں کام کرنے والی بڑی بڑی تنزینیں موجود ہیں سوک کی رانت کے قلاف میں کام کرنے والی بڑی بڑی تنزینیں موجود ہیں رشوت کے قلاف میں ہنگامہ آرائے کرنے والے لوگ موجود ہیں اور یہاں زنا کے قلاف میں نرحے جیسے آف بنانے والے لوگ موجود ہیں یہاں برائیوں کے قلاف میں آباد اٹھانے والے موجود ہیں میں امت مسلمہ کے دردمند نوجبانوں سے علماء مشاقین سے جماعتوں کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں ہم ہی ٹھیکہ دار نہیں ہے گرائیوں کو مٹانے کے لیے اس ملک کا سنجیدہ برادرانہ وطن کا بھائی بہنے دی اس کے لیے تجار ہیں ہمیں ان کو ساتھ لے کر کہیں سب چھ بھارت میں ہمیں اپنا ساتھ دینا ہے ابھی بیٹی کو بچانی اور پڑھانے کے لیے ہمیں کان کرنا ہے جیسی لانت کے لیے ہمیں سب نے کان کرنا ہے نروحہ ایک کے مخادلے میں آخریت کے تصور کو زمین پر لاکر یہ یاد دلانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی عورتیں آتی تھی جن کے ذریعے سے بڑے گناہ سردد ہوتے تھے وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے آتی تھی وہ عورت تباکی ہے جو آپ کو یاد ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئی اور تھا کہ خدا کے رسول مجھے صدا دیجئے آپ نے بسکت جنہوں بہتی ہے جنہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک ظلم ہو گیا ہے میرے ساتھ ایک گناہ ہو گیا ہے میرے پیٹ میں بچہ پڑھ رہا ہے اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تو وہ کیا آپ چونتے ہیں جانتے ہیں جب وہ آئی عورت کو بچے کو جرم دی دو سال کے بعد آئی تو اس کو پتھروں سے مار کر جو صدا دی جن کی تو اس کو جب صدا دی گئی جب وہ شہید ہو گئی یا انتخاب کر گئی تو اس کا خون کا خطرہ کسی صحابی کی جسم پر پڑھا میں نے کہا کہا یہ خطرہ ہے گناہ گار عورت کی خون کا خطرہ میرے چسم پر کپڑھ پر پڑھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے سمنایا کہ سنو اس عورت میں جو توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ تو مدینہ کے ستر گناہ گاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی محفت کر دیتا یہ باتیں دنیا تو بتانا ہے کوئی سی ایڈی کی ضرورت نہیں ہے کسی نیرہ ایک کی ضرورت نہیں ہے کسی رنسی دوری آیت کی ضرورت نہیں ہے کسی کھانون کی ضرورت نہیں ہے خدا کے حوال کی ضرورت ہے خدا کے طرف لوجانے کی ضرورت ہے خدا کو یاد دھانے کی ضرورت ہے یا خدا پرستیوں کا ملک ہے اس ملک میں خدا پرستی کو آن کرنے کی ضرورت ہے کاش اگر ہم دعوت کو آن کرتے ہم نبی صلو اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس ملک میں ادویلہ سبیل ربیتاویل حکمہ کے نام سے کام سے اگر اس ملک کو آشنا کرتے تو آج ادنی انصیبتیں ہم پر نہیں آتی بھائیو جہاں ملک بڑی تیزی کے ساتھ اس تاجیت اور پھرکہ پرستی اور بیدنی کی طرف جا رہا ہے ایسے میں ہمیں پوری حبت کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ پوری شجاعت کے ساتھ اپنے فرق کی اصلاح کرنے کے لئے آمدہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھر کی معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ملک کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم ہے ہمارے پاس ایک ایسا نظام ہے تمہارے پورے مسائل کو حل کر سکتا ہے وہ ہے اسلام اور دنیا میں اس کی سنی جا رہی ہے لوگ تیزی سے ادھر آ رہے ہیں میں امت کے مسلمان کی دہنوں سے بڑی عزب سے بات از کنگا اس معاملے میں ہماری دہنے بڑا شیف کر سکتی ہیں بڑا روم ادا کر سکتی ہیں برائیوں کو مٹانے نورگوں کے مقابلوں میں خوابی بڑا کام کر سکتی ہیں میں بڑے در بڑے دلی کے ساتھ آب ادرا سے بہنوں سے بزارش کروں گا کہ یہ جو ملین چلائی جا رہی ہے کسی جماعت اسلامی کو چھیکے دار نہیں ہے برائیوں کو مٹانے کی کہ ساری امت اس کی ذمہ دار ہے ہم امت کے لوگوں سے بزارش کرتے ہیں کہ ہم جہاں رہے بہاں انقراضی طور پر بھی کام کریں اور یہ کام دراصل اجتماعی طور پر کرنے کے کام ہے جب تک ہم اجتماعی طور پر کسی برائی کے اطلافی مہین نہیں چلائیں گے ظاہر بات ہے کہ انقراضی طور پر اتنی زیادہ طاقت نہیں ہوئی میں ہمارے برادران کو کارپنان کو ورک بات دیتا ہوں کہ ایک اچھی مہین انہوں نے چلائی ہے اور پھر میں امت کے بھائیوں سے بھی ادھر گواندان عطیب کرتا ہوں کہ آپ اس محیم کو اپنی مہین سنجھئے جی جواندانی کی ٹھیک اداری نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کہ اللہ کا دین ہے اس سب ملکہ ہم اس پر کام کرنا ہے میں اللہ سے بہا پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالی اس محیم میں خیر ورکت عطا فرمائے اللہ تعالی ہم لوگوں کو برائیوں سے بچنے کی توفی عطا فرمائے رب دیکھتے برحمد 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 رحمد برحمد 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 برای